السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے حوالے سے بہت بڑی خبر نکل کر گجرات ہائی کوٹ سے آ رہی ہے مفتی سلمان ازہری صاحب پر پاسا اٹ نافذ کر دیا گیا تھا اور پاسا اٹ نافذ کر کے انہیں گجرات کے بروڑا جیل میں رکھا گیا تھا مفتی سلمان ازہری صاحب نے قانونی کاروائی کرتے ہوئی وقلہ کو مقرر کر کے اور پاسا اٹ پر اسٹے لگانے کے لیے عرضی داخل کی تھے اور مسلسل اس پر دو تین تاریخوں میں کیس کی سنوائی ہوئی لیکن کل آٹھ مائی کو جب اس کیس کی سنوائی ہوئی تو سنوائی ہونے کے بعد گجرات ہائی کوٹ نے اس پر یعنی پاسا اٹ پر اسٹے لگانے سے منع کر دیا اور اس کیس کو ڈسپوز کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو اب گجرات ہائی کوٹ کے ذریعے سے رہائی نہیں مل سکتی ہے مسلسل کئی تاریخیں مفتی سلمان ازہری صاحب کے حوالے سے دی گئیں اور ہر تاریخ میں ہمیں یہ امید تھی کہ شاید اب مکمل سنوائی ہو اور مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے راحت کی خبر آئے لیکن آٹھ مائی کو جب اس کیس کی سنوائی ہوئی تو اس کیس کو ڈسپوز کر دیا گیا ہے یعنی عرضی کو اب خارج کر دیا گیا ہے گویا ہائی کوٹ گجرات ہائی کوٹ سے اب رہائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے یہ خبر نکل کر آئی شوشل میڈیا پر لوگوں نے ترہ ترہ سے باتیں کی بہت ساری باتیں لکھی کہ یہ سراسر ظلم ہے اور یہ ناانصافی ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کے عرضی کو خارج کر دیا گیا ہے اب شاید ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ قانونی کاروائی کرتے ہوئے اب اس کیس کو سپریم کوٹ میں داخل کیا جائے اور وہاں پر عرضی داخل کی جائے کیونکہ ہائی کوٹ نے جب اس عرضی کو خارج کر دیا ہے تو بس اب ایک راستہ ہے کہ سپریم کوٹ میں اپیل کی جائے اور سپریم کوٹ میں اس کیس کو لڑنے کی کوشش کی جائے مفتی سلمان ازہری صاحب مسلسل کئی مہینوں سے جیل میں ہیں اور کوٹ کچیری کے چکر لگوا رہے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کو پاسا اٹ کو ہٹانے سے گویا منع کر دیا گیا ہے یعنی اب مفتی سلمان ازہری صاحب کو گجرات ہائی کوٹ سے رہائی ملنے کی امید ختم ہو چکی ہے تو اب سپریم کوٹ ہی ایک راستہ ہے دیکھتے ہیں آگے کی خبر کیا نکل کر آتی ہے کیا مفتی سلمان ازہری صاحب کے اس کیس کو سپریم کوٹ میں پیش کیا جائے گا ارضی داخل کی جائے گی یا کیا کیا جائے گا جیسی خبر رہے گی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے لیکن ساتھ اس ساتھ ہم آپ سے یہ ضرور اپیل کریں گے کہ دعا ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس طرح قانونی کاربائی اور قانونی طور پر لڑائی لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جیسے اب تک ہم مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں اب بھی دعائیں کریں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کہیں نہ کہیں سے راحت کے خبر نکل کر آئے گے اور مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی اچھی خبر نکل کر آئے گے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اہل خانہ کو صبر اتا فرمائے اور جلد از جلد ان کی رہائی باعزت اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ